موسیقی اورتھو فوسفورک ایسیڈ ہم لوگ اوکسی ایسیڈز اور فوسفورس پڑھ رہے ہیں اور ابھی تک ہم لوگ نے دو ایسیڈز کے بارے میں بات کیوئی ہے ہم لوگ نے پہلے بات کی فوسفورس ایسیڈ کے بارے میں فوسفورس ایسیڈ اور آج ہم لوگ بات کر رہے ہیں اورتھو فوسفورک یا فوسفورک ایسیڈ کے بارے میں فوسفورس ایسیڈ کے بارے میں میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ فوسفورس اس میں پلس 3 اوکسیڈیشن سٹیٹ کے ساتھ ایگزسٹ کر رہا ہوتا ہے اور اس کے تین طرف کو ہائیڈرو سائیڈز اٹیشڈ ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے فارمولا کو ہم لوگ لکھتے ہیں ایچ تھری پی او تھری اس کے بعد ہے پھر فوسفورس ایسیڈ یہ فوسفورس ایسیڈ تھا اپر فوسفورک ایسیڈ یا اورتھو فوسفورک ایسیڈ بھی جس کو ہم بولتے ہیں اس میں ایک فوسفورس ہوتا ہے جو پلس 5 اوکسیڈیشن سٹیٹ کے ساتھ ہوتا ہے یعنی یہ پانچ بانٹس بنائے ہوئے ہوتے ہیں پانچ میں سے اس نے دو بانٹس بنائے ہوئے ہوتے ہیں اوکسیجن کے ساتھ اور باقی اس کے تین طرف تین ہائیڈرو سائیڈز ہی اٹیشڈ ہوتے ہیں یعنی جو پیچھے آپ نے سٹرکچر دیکھا فوسفورس ایسٹ کا اسی میں اگر ایک اکسیجن آپ ایکسٹرا اٹیج کر دو جو کہ یہ والا اکسیجن ہے تو آپ کے پاس فوسفورک ایسٹ بن جاتا ہے In other words H3PO3 اس کا فرمولا تھا نا تو اس میں ایک اکسیجن ایکسٹرا ہوتا ہے یعنی PO4 ہو جاتا ہے اور اس ایک اکسیجن کو بیلنس کرنے کے لیے فوسفورس کے اوپر پلس 3 کی بجائے پلس 5 اکسیڈیشن سٹیٹ اگزیسٹ کرتی ہے اور تو فوسفورک ایسٹ کے اندر ہم اب اس کے ریاکشن کے اوپر آ جاتے ہیں اس کی بلیل فرسٹ او فال پریپریشن سٹیپ فائی سٹیپ چلتے ہیں انیشل ہم نے دیکھ لیا اس کا سٹرکچر کیا ہے اب اس کی پریپریشن پریپریشن کے اس کے بہت ساری ریکنیکس ہیں فرسٹ او فال آپ یہ کر سکتے ہو کہ آپ نے فوسفورس کے پیچھے اوکسیڈ پڑھے تھے آپ نے دیکھا تھا فوسفورس کے دو اوکسیڈ تھے ایک تھا پی ٹو او 3 فوسفورس ٹرائ اوکسیڈ اور پی ٹو او 5 فوسفورس پینٹا اوکسیڈ اس میں فوسفورس کی اوکسیڈیشن سٹیٹ پلس 3 ہوتی ہے اور اس میں اوکسیڈیشن سٹیٹ پلس 5 ہوتی ہے اور اس سے تھوڑی دے پہلے میں نے پچھلے لیکچرز کے اندر میں آپ کو ایک چیز کلیر کی تھی کہ پی ٹو او 3 کو آپ کہہ سکتے ہو کہ this is anhydrous form of anhydrous form of فوسفورس ایسٹ ایسٹ 3 پی او 3 اور سمیلیلی پی ٹو او 5 کو آپ کہہ سکتے ہو کہ this is anhydrous form of form of ایسٹ 3 پی او 4 اس کے ریزن میں نے آپ کو سمجھائی تھی کہ اگر آپ فوسفورس ایسٹ کا ایک مولیکیول لو اور اس کے اندر سے اگر آپ واتر کو الیمنیٹ کر دو تو آپ کے پاس پی ٹو او 5 بچ جاتا ہے ٹھیک ہے it makes sense کیونکہ ایسٹ 3 پی او 4 میں بھی فوسفورس پر پلس 5 اوکسیڈیشن سٹیٹ ہے آپ نے سمیلی وارٹر الیمنیٹ کر دینا ہے تو آپ کے پاس پی ٹو او 5 بچ جاتا ہے similarly ایسٹ 3 پی او 3 جس میں پلس 3 اوکسیڈیشن سٹیٹ ہوتی ہے فوسفورس کی اس کو آپ اگر پانی اس کے اندر سے الیمنیٹ کر دو you get پی ٹو او 3 اور اس طریقے سے you get پی ٹو او 5 اسی بات کو اگر الٹے طریقے سے بولا جائے تو آپ یوں کہہ سکتے ہو کہ اگر پی ٹو او 5 میں پانی ڈال دیا جائے وہی والا جو نکالا گیا تھا تو you'll get H3PO3 so this is your first method of preparation کہ آپ پی ٹو او 5 کے اندر اگر وارٹر ایڈ کر دو ٹھیک ہے you try to dissolve this into water you'll get فوسفورک ایسید یا اوارتھو فوسفورک ایسید you have to keep in mind that the temperature you have to keep high ٹھیک ہے اس کو آپ hot water کے اندر آپ کرو گے یا in other words آپ ساتھ heat بھی سپلائے کرو گے ٹھیک ہے تب جا کے اس کے اندر یہ add ہو جائے گا second method of preparation ہے that is again very simple اس میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے نائٹرک ایسید لینا ہے اور آپ نے فوسفورس کے ساتھ اس کا reaction کروا دینا ہے نائٹرک ایسید آپ پیچھے پڑ چکے ہو HNO3 ٹھیک ہے HNO3 کی ہم نے بہت زیادہ ڈیٹیل میں بات کی تھی ساری properties کی HNO3 آپ نے دیکھا تھا کہ جب کاربن کے ساتھ react کرتا ہے کاربن ڈاوکسائیڈ بن جاتا ہے جب بھی آپ نے دیکھا تھا کہ سلفر کے ساتھ سلفر ڈاوکسائیڈ یل کر دیتا ہے کوئی بھی میٹلوائیڈ اپلو تو اس کرسپوننگ ایسید بن جاتا ہے میٹل کے ساتھ آپ نے دیکھا تھا کہ تمام کے ریسپیکٹیو آکسائیڈ یا نائٹریٹ شاہی سرکی چیزیں یہ ہوتی ہیں اور کچھ کے ساتھ ہٹروجین کیس پر ریلیز ہوتی ہے اب فوسفورس is again an example of a non-metal first of all and ideally ہونا یہ چاہیے کہ فوسفورس کا کرسپوننگ آکسائیڈ بن جانا چاہیے ٹھیک ہے ان فوسفورس کا اگر نائٹریک ایسید کے ساتھ آکسائیڈ بننے تو کیا بننا چاہیے P2O3 either or P2O5 it makes sense فوسفورس کے دو ہی تو آکسائیڈ ہوتے ہیں P2O3 اور P2O5 ہوتا ہے اور اگر چونکہ نائٹریک ایسید کی کیا پروپرٹی ہے کہ it acts as an اکسیڈائیز ایجنٹ یعنی جس بھی چیز کے ساتھ یہ یا اکسیڈائز کر دیتا ہے بلا وہ non-metal ہو بے شک for example copper sulfur وغیرہ ہو جائے copper کہہ رہا ہوں carbon sulfur bla bla یا اگر وہ even کوئی metal ہو جائے for example وہ magnesium ہو جائے calcium ہو جائے نائٹریک ایسید کی پروپرٹی ہے کہ ان کو آکسیڈائز کر دیتا ہے so if فوسفورس gets آکسیڈائز it must form either P2O3 or it must form P2O5 and because you're using concentrated nitric acid here it makes sense کہ phosphorus plus 3 oxidation state میں نہیں جائے گا بلکہ plus 5 میں چلا جائے گا ٹھیک ہے اس کو conceptually you understand کرنے کی کوشش کرو یہاں پہ phosphorus metallic form ہے it means oxidation state is 0 ہے ٹھیک ہے اور یہاں پہ P2O3 کے اندر 3 ہے and P2O5 کے اندر 5 ہے ٹھیک ہے and P2O5 you already know کہ پانی اس کے اندر add دیا جائے P2O5 میں آپ نے reaction پڑھا تھا reaction number A the first method of preparation of phosphoric acid اگر اس میں water add کر دو تو you get phosphoric acid all right so اس پورے کی سمری اگر میں آپ کو پتا ہوں what happens is when you add phosphorous in concentrated nitric acid this is important concentrated ہو na ضروری ہے so what happens is you get ortho phosphoric acid which is H3 PO4 اس کے علاوہ اس میں کیا بنتا ہے you get alongside nitrogen dioxide and water تھوڑا مزید clear کرنے کے لیے میں آپ کو reaction recall کر و آپ نے پڑھا تھا nitric acid کا جو سب سے پہلا reaction آپ نے پڑھا تھا وہ یہ تھا کہ even at ordinary temperature room temperature کے اوپر بھی اور بالکل اگر light آپ اس کو بہت initial conditions کے اندر رکھا ہے آپ نے even اگر light اس کے اوپر فال کر دی niteric acid کے اوپر تو یہ ہوتا کیا ہے یہ decompose ہو جاتا ہے ٹھیک ہے and it decomposes into water nitrogen dioxide and oxygen ٹھیک ہے now look at the above reaction and tell me ان دونوں میں کیا similarity ہے اس والے reaction میں اور اس والے reaction میں دیکھو یہاں پہ چیز nitric acid آپ نے پڑھا تھا کہ وہ ہر temperature کے اوپر equilibrium exist کر رہا ہوتا ہے اور ان 3 کے اندر automatically change ہو جاتا ہے ٹھیک ہے so اگر nitric acid یہاں پہ آپ concentrated use کر رہے ہو this means کہ this is not nitric acid it is in fact water nitrogen dioxide and oxygen all right now what will happen is that this phosphorus is going to react with this oxygen to make p2 o 5 this is step 1 once you have p2 o 5 آپ کو نظر آرہ ہے کہ بیچ میں h2 o b پڑھا ہو ہے اگر phosphorus direct oxygen کے ساتھ ریاک کر کے اس نے p2 o 3 بھی بنا دیا نا تو چون کے بیچ مزید oxygen phosphorus اور oxygen اگر react کر ہیں once you have p2 o 5 in the second part of the reaction what will happen is that that p2 o 5 is going to react with the water p2 o 5 will react with water to give phosphoric acid now what happens to this n o 2 yes it is a and this is the phosphoric acid I talking about and this yeah in other words you can say that this is used for balancing the reaction okay because some water will utilize here and nothing will so I hope that reaction perfectly clear we want to initially we have seen reaction that if you dissolve in p2o5 p2o5 so you get phosphoric acid and secondly we saw that if you react nitric acid concentrated nitric acid you get orthophosphoric acid alongside nitrogen dioxide gas and water this is another mechanism this process which again will revision again you have phosphorous chlorides and you saw there were two types of chlorides one is phosphorous pentachloride and the other is trichloride one phosphorous side 5 chlorines which is pcl5 phosphorous pentachloride and phosphorous you had three chlorides which was pcl3 now let's not talk about pcl3 i am going to talk about pcl5 you take pcl5 you react it with water pcl5 plus water now you know what is water water is h2o so when we do this reaction this is 2 h water this 2 cl what 2 h cl now this is that here one cl has gone here one cl has gone here two has gone and two h cl now this oxygen comes and gets bonded with this phosphorous sorry this we eliminate this oxygen this oxygen is going to come here and you have a product which is what p o cl 3 if recall you have a reaction reaction I repeat what know that phosphorous pentachloride reacts with water a single molecule of water it gives two molecules of hcl alongside p o cl 3 now what happens next is if you add further water into this if you add h o h which is water so what happens is that another cl is going to attack another h and this is going to form another hcl okay here has another hcl and this phosphorus bond up come here will attach attach similarly if p o cl 3 3 3 df hcl add 3 df then 3 h in 3 cl s m 3 df hcl 6 hydrogens and it's not basically 6 hydrogens this h2o is basically in the form of h and o h so hydrosides and protons so it is still 3 protons or 3 hydrogens and 3 hydrosides so you eliminate these 3 chlorides in 3 chlorides you have taken here okay now phosphorus only double bonded oxygen is this and you have 3 hydrogens of this now now these 3 hydroxides here are attached okay OH whole thrice and if you look at this structure what has been got P double bond O 7 3 chlorines and what did that 3 chlorines place 3 hydrosides and those hydrosides H were 3 H made 3 you get this structure now what is this structure this structure is the same as orthophosphoric acid so you'll be basically making orthophosphoric acid from this method okay let's try to summarize this once again PCL5 when added in water is going to give POCL 3 and 2 molecules of HCL now when you add further water into POCL 3 how many water molecules 3 this time you'll make H3PO4 and 3 for the molecules of HCL add these two reactions together to get the overall reaction you have one water and three water you make four water molecules this cut and cut you have PCL5 plus four water molecules going to give you a single molecule of H3PO4 and five molecules of HCL all right I repeat PCL5 which is phosphorous pentachloride if you dissolve it you get orthophosphoric acid and hydrochloric acid along side okay I will recall you so that you don't get lost now we have three reactions let's write summary here let's write it with the bright color that you have more than summary okay yellow yellow looks bright to me first of all we saw okay P2O5 which is an anhydrous oxide of phosphoric acid if you add water into it you get H3PO4 pretty simple reaction okay then we saw okay if you get phosphorous low and react concentrated nitric acid you are going to get H3PO4 now concentrated nitric acid since it decomposes into nitrogen dioxide oxygen and water so water and oxygen you will still get water and nitrogen dioxide and that oxygen is utilized to oxidize phosphorous third reaction we just saw if you add pcl 5 in water you get h3po4 and hcl did you get water in the products no you cannot get water in the products if water is here you might be thinking when I explain reactions I don't balance it do you see I have here p2o5 and here p3po4 it definitely it's not balanced but you can balance it what I am explaining reactions just in ways I told you that you initially write a step which you write how many klorines will react how many HCl will and this was actually to teach you how this reaction is going to be balanced you see here I have 1 pcl5 and 4 water molecules 1 H3 PO4 and 5 HCl similarly which I have read where is it yeah here you have 1 phosphorus 1 H3 PO4 1 HNO3 1 NO2 and 1 H2O okay although I have not balanced this particular reaction but the mechanism I have explained and that mechanism you can balance okay this way initial was this very simple H2O you add here you have 2 you can now let's come back and let's keep going now you have 3 reactions which you can prepare there is a fourth method which we use commercial scale commercial scale means large scale if you prepare so what do you do then you do bone ash use bone ash bone ash is basically calcium phosphate major composition which is calcium phosphate ca3 po4 whole twice because phosphate is negative 3 charged calcium is positive 2 so it's ca3 po4 whole twice and what you do is calcium phosphate reaction with sand which is si co2 and you heat them together okay you mix them and you heat them together at very very high temperature very high temperature so what happens is calcium makes its respective silicate silicate you have reactions just read this very simple I want to that silicon dioxide whenever reacts with certain metals it makes its respective silicate so calcium is going to make its own silicate c asio3 calcium is positive 2 silicate is negative 2 and this will be that calcium phosphate will split into p2 o5 okay now since you have p2 o5 what you can do is you p2 p2 o5 once you have make h3 p4 simply it will make h3 p4 become okay so in this reaction you need to memorize bone ash basically it is primarily calcium phosphate bone ash and rate is in the world rate is rate so you react these two things together and calcium phosphate is also abundant in nature because of the many people dying and many animals dying and many plants dying so not in the plants definitely bones bone ash plants many but still okay calcium phosphate and silica reaction you got silicate and phosphorus pentoxide which can be further reacted with water to give the phosphoric acid this is it for today's lecture in the coming up lecture we finalize group number 5 A group 5 A final lecture will next lecture will see chemical properties and reactions from phosphoric acid or orthophosphoric acid go 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 to